بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو میے کے فرسٹ ویک میں لکھا گیا لیکن اس کی تفصیلات اب آئی ہیں یہ اس لیے اہم ہے کہ آپ کو اس سے قاضی فائز حیساقیہ صاحب کے اندازہ ہوگا ذہن کا کہ وہ سوچ کس طرح رہے ہیں اس سارے پروسس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں اور تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ کیا ہیں نواز شریف صاحب کو کس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہیں یعنی میں یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ جب میں آپ کو پڑھ کے پوری تفصیل بتاؤں گا تو فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا لیکن قاضی فائز حیساق صاحب کے باعث اتنے زیادہ ہیں اس لیٹر میں کہ میری نظر سے وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جس سیٹ پر کیونکہ پاکستان کے چیف جسٹس کو انباعث ہونا چاہیے اور یہ جو ان کا لیٹر ہے جو ریجسٹرار صاحب نے کہا ہے کہ میں نے قاضی فائز حیسا صاحب کے کہنے پہ لکھا یہ اس کی ایک ایک لائن سے مجھے تاثب کی بو آ رہی ہے اور تاثب جو ہے نا پنجابی جو میں کہنے رہے ہیں چور ہے تو یہ تاثب چور ہے اس میں آئیے سب سے پہلے جو جین میریٹ نے جو بات کہی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن جو ہے پاکستان میں جو آٹھ فروری کو ہوا اس میں باوجود اس کے کہ پروسیس پر لوگوں کے بڑے اترازات تھے ایک بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے جو جمہوریت کے لیے بہت اچھا ہے اور پھر ان الیکشنز میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام جماعتوں کو شاید الیکشن میں جو پارٹیسپیٹ کرنے کا صحیح موقع نہیں مل سکا اور اس کے لیے قانونی عمل کو بھی استعمال کیا گیا اور اس میں انہوں نے ذکر کیا بلہ جو انتخابی نشان کے انتخابی نشان بھی جو لوگوں سے وہ پارٹی جو ہے نا سمبل وہ بھی چھین آ گیا پھر جو انٹرنیٹ بند کر دی گئی تھی الیکشن کے معاملے پر اس سے لوگوں کو جو تکالیف ہوئی لوگ اپنے آخری ٹائم پر پولنگ سٹیشن بدل دیا گئے تھے لوگ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پولنگ سٹیشن نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے اور پھر اس کے بعد جس طرح نتائج میں رکاوٹ ہوئی تو یہ سب چیزیں جمہوریت کے لیے الیکشن ٹرانسپیٹ ہونا بہت ضروری ہے اور جین میریٹ نے اپنے جو تقریر ہے اس میں سمپل ان چیزوں کی نشاندہی کرتے ہوئی یہ کہا تھا کہ ان چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے اب جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں بناوں چیف جسٹس کوئی کسی جگہ پر کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی کسی نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی اور آج سب نے دیکھا کہ شاروخ عرجمن صاحب کیسے بھاگ کے گئے ہیں عدالت سے اور ہائی کورٹ کے وہ چیف جسٹس کو انہوں نے خط لکھا کہ میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں یہ عدت میں نکاح کیس میں اب کیا لکھتے ہیں جناب قاضی فائز صاحب وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نوے دنوں کے اندر ہونا تھا لیکن الیکشن اس لیے نہیں ہو سکا کہ یہ نہیں تیع کر سکا الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی ہے اب یہ آدھے سے بھی کم ساچا ہے یہ ہمیں کوئی بیس ایک فیصد ساچا ہے پنجاب اسمبلی کا الیکشن کیپی کے اسمبلی کا الیکشن سال سے زیادہ تاخیر کے ساتھ ہوا اور جس وقت پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی تو قاضی فائز عیسی صاحب ججز کے اس گروہ کو لیڈ کر رہے تھے جو روزانہ کوئی نیا فیصلہ کرتا تھا اور سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں 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 الیکشن کرانے کی بات کی گئی تھی پنجاب میں اس فیصلے کو جس طریقے سے اڑایا گیا اور اس میں جو سہولتکار بنے جج میں ہسٹری نہیں دور آتا اس میں جناب قاضی فائز عیسی صاحب کا نام سر فیرس تھے لیکن اب وہ جین میریئڈ کو یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھیں وہ یہ تیہ نہیں کر سکے تھے لیکن میں نے یہ معاملہ بارہ دنوں میں حل کر آ دیا اب آپ یہ خود اندازہ لگا لے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے یہ کہا کہ تاہیات پابندی کا سامنا تھا کچھ لوگوں کو لیکن سیون میمبر بینچ نے اس کو کل ادم قرار دیا اب دیکھیں جناب پوری قوم کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ ایونز فیلڈ اپارٹمنٹس بنے اور وہاں پر پیسے کیسے گئے کس طرح سے گئے اس کی ملکیت کسی نے نہیں بیان کی اور نواز شریف صاحب پر کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ پیسے کہاں سے آئے میرے بچوں کو پوچھیں بچے کہتے تھے یہ پیسے کہاں سے آئے ہمارے دادا کو پوچھیں یعنی ملینز آف پاؤنڈز کے وہ وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں وہ پیسے کیسے گئے یہ نواز شریف صاحب نے آج تک نہیں بتایا اور اس بنیاد پر کہ وہ ڈس آنسٹ ہیں مال بنایا انہوں نے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے ان کے خلاف یہ فیصلہ ختم کیا گیا اس کے لیے ضرورت تھی ایک آئینی ترمیم کی لیکن چیف جسٹس صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے یہ ساری اس کی وضاعت کی اور ایک ایسا مقدمہ جو سامنے تھا ہی نہیں اس کا حوالہ دے کے اس کا فیصلہ کل ادم کر دیا اس مقدمے میں جو کچھ ہوا اس میں کسی کو کوئی نوٹسز نہیں دیے اور آرڈنی جنرل کیونکہ حکومت یہ پی ڈی ایم جو تھی یہ نواز شریف کی حکومت تھی تو اس کو ابھی اپنا کریڈٹ بیان کر رہے یعنی وہ چیز جو پاکستان کی بدنامی کا باعث ہے ایک آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہونا تھا آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے ہوا اس کو وہ برطانیہ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ان کی ایچیومنٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میں نے جو پہلے کہا تھا نا کہ ایک ایک لائن سے تاثب ہمیں ملتا ہے یہ میری اپنی اپنی اپینین ہے تو جناب یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں اب آ جائیں بلے کے نشان پر وہ کہتے ہیں جی انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی میں جمعہ عامریت کو ختم کرنے کے لیے کروائے جاتے ہیں اور پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے یہ نہیں کروائے تو آپ اس سے سمبل لے لیں تو اس لیے تحریک انصاف جو ہے انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے تھے اور عامریت روکنے کے لیے ہم نے ان سے سمبل جو ہے وہ چھین لیا اور یہ آپ کی تنقید بلا جواز ہے اب آپ یہ بتائیے قاضی فائز عیسیٰ اب آپ فیصلہ آپ نے کر دیا اس کے بعد آپ ریجسٹرار کے ذریعے اپنے فیصلے پوری دنیا نے اس کو ریجیکٹ کیا جین میریٹ نے یہ کہا کہ آپ نے لیا ہے نشان اب آپ وضاحتیں دے رہے ہیں سپریم کورٹس کے ریجسٹرار کے ذریعے کہ جناب نہیں میرا فیصلہ مانے میرا فیصلہ ٹھیک ہے وہ غلط تھا فیصلہ قانون کے مطابق نہیں تھا اس لیے پوری دنیا نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے آپ ریجسٹرار سے ایک خط لکھوائیں آپ چالیس خط لکھوائیں دنیا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اس فیصلے نے پاکستان کے لوگوں کو جس قدر تکلیف میں مبتلا کیا تحریک انصاف کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اور ان کے جو لوگ تھے جو ان کے ٹکٹ پر جو الیکشن لڑ رہے تھے ان کو جتنا نقصان ہوا آپ نے اس سے زیادہ کوئی ٹیکنیکل یعنی میں اب اس کے بارے میں کیا کہوں میری اپنی یہ اپینین ہے کہ یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کیا گیا نواز شریف کو الیکشن جتوانے کے لیے اور اس میں جو کمیشنر پنڈی کا بیان تھا وہ قابل تحقیق ہے جس میں اس نے کہا کہ چیف جسٹس کو چیف الیکشن کمیشنر کو اب مجھے پھانسی دے دیں اس کو تو قاضی فائزیس صاحب نے اس کا تو مزاق بڑایا نا ہر جگہ پہ بزتی کرتے ہیں وہ کسی بھی انویسٹیگیشن کے بغیر قاضی فائزیس صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں سچا ہوں اور وہ جھوٹا ہے دو بندے بات کر رہے ہیں تحقیقات ہوئی نہیں قاضی صاحب کو سچ مان لیں کمیشنر کو جھوٹا مان لیں this is what you want تو جناب یہ جو اس خط میں وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں اچھا بجائے اس کے پھر کہتے ہیں کہ میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لائیو جو ہے وہ مقدمات شروع کیے ٹی وی پہ دکھانے اور پاکستان کے لوگوں کو ہم نے موقع فرام کیا اور یہ سارے جو مقدمات تھے وہ لائیو گیا ہے جناب ایک مقدمہ تھا جس میں عمران خان صاحب کو آپ نے صرف ویڈیو لنک کے ذریعے کہا تھا کہ عدالت میں اس کی حاضری انشور کریں وہ واحد مقدمہ ہے جو آپ نے ٹی وی پہ نہیں دکھایا اور جب کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ جناب آپ یہ مقدمہ لائیو نہیں دکھا رہا ہے تو آپ نے کہا بیٹھ جائیں چمکریں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بالکل کوئی جو نہیں ہے بولنے کی تو کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں آپ یہ کریڈٹ نہیں یہ ڈس کریڈٹ ہے یہ پھر آپ نے آدھا سچ بولا ہے آپ نے ضرور کچھ مقدمات دکھائے لائیو جو ٹی وی پر آئے لیکن عمران خان کا مقدمہ کیوں نہیں آپ نے لائیو دکھایا کیوں وائے سوال ہے یہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو جناب پھر وہ آگے سے برطانیہ کو یہ کہتے ہیں ان کے جین میریٹ کو آئی کمیشنر کو کہ آپ نے وہ انیس سو تریپن میں ایران کی حکومت کا تختہ الٹا تھا تیل پر قبضہ کیا تھا مان جائے نا آپ کیا آپ نے غلطی کیا آپ اپنی غلطیاں مانیں اوہ بھائی آپ کو سیاستدان ہے قاضی صاحب آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں آپ کے فیصلوں پر تنقید ہو رہی ہے تعریف بھی ہوگی تنقید بھی ہوگی آپ سنیں انہیں قانون کے مطابق ہو رہی ہے پاکستان کا یعنی یہ چیف جرسس صاحب وضاحتیں دے رہے اپنے ریجسٹرار کے ذریعے خطوں کے ذریعے برحال یہ میں نے آپ کے سامنے برطانیہ والے جو ہیں وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ خط لیگ کیسے ہوا اور اس سے پہلے تو چیف جرسس جب نہیں تھے قاضی فائزہ صاحب وہ بڑے خط لکھتے تھے پتہ نہیں وہ بھی کیسے لیگ ہو جاتے تھے یہ بھی لیگ ہوا ہے پتہ نہیں کیسے لیگ ہوا لیکن جناب اس خط نے کو پاکستان کی عزت میں اضافہ نہیں کیا ہمارے چیف جرس صاحب ان چیزوں کو جن پر دنیا تشویش کی نظر سے دیکھتی ہے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پوری دنیا جن کو ریجیکٹ کر چکی اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے